ہلو سکورپینز ویلکم تو گروہ ہندی تیارو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کہ آپ اپنے لائف پارٹنر سے کب ملیں گے تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اگر آپ ویٹ کر کر کے پریشان ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں کب آپ کے لائف میں شروع لاب آئے گا یا پتہ نہیں کب آپ کو وہ پیرسن ملے گا جس سے آپ کی شادی ہوگی یا جس کے ساتھ آپ کا فیوچر ہوگا اس ریڈنگ میں دیکھنے کی کوشش کروں گی کہ یہ پیرسن آپ کو کیسے ملے گا کہاں ملے گا اور کب تک ملے گا جتے مسجس ہو سکتے ہیں ہم وہ سب ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو چل یہ سٹارٹ کرتے ہیں مسجس فور سکورپینز سٹار سوارکھر سوارکھر ایس وز سوارکھر سوارکھر سیا تو کنگ آف سورڈز کا کارڈیں یہاں پہ آپ جس پیرسن سے ملنے والے ہیں وہ پیرسن کافی سٹابرن ہو سکتا ہے اپنے آئیڈیاز اور پرنسپلز کو لے کے انکمپرمائزنگ ہو سکتا ہے کمپلیکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے یہ پیرسن ایکچولی میں کنگ آف سورڈز ہے وہ ایسے بہت لائل ہے جس سے بھی آپ ملنے والے ہیں یہ پیرسن ایک ایسا پیرسن ہے جو ایک بار اپنی کبیٹمنٹ کر دیتا ہے تو دیفینیٹلی اسے وہ پورا کرتے ہی کرتے ہیں ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو کہہ کچھ رہے ہیں اور کریں گے کچھ اور کنگ آف پینٹیکلز کی ساتھ یہ پیرسن فانانشلی ساؤنڈ اور سٹیبل ہو سکتا ہے یہ جو بھی آپ کا لائف پارٹنر ہے یہ فانانشلی ویل ٹوڈو جاوب میں ہو سکتا ہے یا فیملی سے ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں انہیں کیسے آگے بڑھنا ہے آپ ایک ایسے پیرسن سے ملنے والے ہیں جو خود سے یہاں تک آیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پیرسن نے اپنے لائف میں بہت محنت کی ہے اور ہمیشہ یہ سوچا کہ جب وقت آئے گا تو وہ ایک ریلیشنشپ میں آ جائیں گے مطلب ہو سکتا ہے کہ اس پیرسن کا آپ سے ملنے سے پہلے کوئی ریلیشنشپ بھی نہ ہو اور ہو بھی تو بس وہ یوں ہی تھا ایک ریلیشنشپ ہو سکتا ہے یا دو ہو سکتا ہے بہت یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو بس یوں ہی فلٹ کرے یا بس یوں ہی لائف کو ایکسائنگ مرانے کے لئے ریلیشنشپ میں آئے یہ پیرسن وہ ہے جو بہت سوچ سمجھ کی آگے بڑھتا ہے انہوں نے لف کو بسے کبھی پرائیورٹی نہیں سمجھا اپنے لائف میں ان کے لئے پرائیورٹی ان کے پینٹیکلز ان کا کریر اور باقی سارے چیزیں تھی بہت آپ سے ملنے کے بعد یہ ساری چیزیں بدلیں گی ایس آف وانڈز کے ساتھ لگتا ہے جیسے کی آپ اس پیرسن کے کونٹیکٹ میں اگلے ایک سال میں آ سکتے ہیں مطلب آپ کو بھی سننے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ رہا ہوگا بہت دونوں ایک دوسرے کے لئے پریپیر ہوں گے اس وقت میں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی ان کا انتظار کر رہے ہیں اس پیرسن کو بھی اب آپ کا ہی انتظار ہے یہ وہ پیرسن ہے جنہوں نے لف کو کبھی پریورٹی نہیں دی جیسا کی میں نے کہا ہمیشہ ان کے لئے فانانشل سٹیبلیٹی کریئر اور باقی ساری چیزیں امپورنڈ رہی بٹ اب یہ پیرسن اس پوائنٹ پہ آ چکا ہے جہاں پہ وہ آلموسٹ وہ سارے ٹارگیٹس پورے کر چکے ہیں جو انہوں نے اپنے لئے رکھے تھے اور جو انہیں ضروری سمجھ میں آتے تھے تو اب یہ سب چیزیں ان کے لئے پریورٹی نہیں رہی اب یہ پیرسن چاہتا ہے ایک لائف پارٹنر جو ان کے ساتھ لائیل ہو جو ان سے پیار کرے جو ان کی خیار کرے اور اب یہ پیرسن آپ کو ہی ڈھونڈ رہا ہے لگتا ہے کہ ان کی سرچی ابھی شروع ہوئی ہے اور ورلڈ کے کارڈ کے ساتھ اب تو جا کے اس پیرسن نے اپنے لائف پہ کچھ چینجز لانا شروع کیا ہے اوکے تو کتنی عجیب بات ہے میں خود ہی سوچ رہی ہوں کہ میں آپ کو اس پیرسن کے بارے بتا رہی ہوں جو آپ کو شاید اب سے ایک سال بعد ملیں وہ اپنے لائف میں کیا کر رہا ہے یہ کافی انٹریسٹنگ ہے یہ جاننا کہ کیسے چیزیں پروسیس ہو رہی ہیں یہ ریڈنگ کافی انٹریسٹنگ ہے تو ورلڈ کے گارڈ کے ساتھ یہ پیرسن آگے بڑھ رہا ہے اور ان کا اب یہ ارادہ ہے کہ یہ ایک ریلیشنشپ میں آئیں گے اور اس ریلیشنشپ کو اپنا ہنڈڈ پرسنٹ دیں گے بکیز اور ساری چیزوں کو تو وہ ویسے بھی اپنا ہنڈڈ پرسنٹ دے ہی چکے ہیں وہ جو انہیں کرنا چاہیے جاننا انہیں وہ سب کچھ کیا یہ ایک ایسا پیرسن ہو سکتا ہے جو اپنے فیملی کے لیے گوڈ چائلڈ اور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں گوڈ کیئر ٹیکر گوڈ جیرا سپورٹر آپ جو شبد دینا چاہے وہ سب کچھ یہ بن چکے ہیں دوسروں کی اچھے شبد کی ڈیفینیشن میں یہ پیرسن ہمیشہ خود کو فٹ کر دے آیا اور اب یہ پیرسن چاہتا ہے کہ انہیں کوئی ایسا ملے جو ان کو بھی پیار کرے اور جسے وہ پیار کر سکے بینا کسی ڈاؤٹ کے بینا کسی انسیکیورٹی کے تو یہ پیرسن کافی زیادہ انٹریسٹیڈ دکھائی دے رہا ہے اور آپ کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے دوسروں کی گارڈ کے ساتھ اس پیرسن کو لگتا ہے جیسے اب ان کی سول ان سے کہہ رہی ہے کہ ذرا اپنے پارے میں بھی سوچو اور اب وقت آ گیا ہے جب آپ کو وہ پیرسن ملنے والا ہے جو آپ کا لائف پارٹنر ہوگا تو ویسے آپ کی سول کو ہمیشہ سب کچھ پتا ہوتا ہے اور آپ چاہے نہ چاہے آپ اپنی سول کی ہی بتائیوے رستے پہ چل دے رہتے ہیں تو وہی اس پیرسن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے من کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے وہی انہیں موٹیویٹ کر رہی ہے اب ریلیشنشپ میں آنے کے لیے اور یہ پیرسن جلدی ہی آپ کی طرف گھومے گا اور اپنا رستہ تائے کرنا شروع کر دے گا حالانکہ یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے اور یہ سب سے ریزونیٹ نہیں کرے گی انہر جی ریویرز ہو سکتی ہے اگر آپ خروس ووچر ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلی ویک کی ریڈنگ یا یلی ریڈنگ دیکھنا چاہے 23 کی اس کے فرس کوارٹر سیکنڈ کوارٹر اور فورت کوارٹر کا لنک آپ کو description باک سے مل جائے گا میشا کی درہ چلی آگے بڑھتے اور دیکھتے ہیں اور کے مسجز ہیں آپ کے لیے 2 of cups 10 of swords 6 of wands temperance and 3 of swords اوکی تو یہاں پہ 2 of cups ہیں 2 of cups کے ساتھ یہ person سب سے پہلے تو آپ کا بہت اچھا دوست بن جائے گا ان کے من میں آپ کے لئے فیلنگ بہت جلدی ڈیولپ ہو جائیں گی اور جب یہ person آپ کے اس پاس ہو گا یا آپ سے ملے گا تب آپ کو پتہ بھی نہیں پیرسن اپنے لائف میں کتنا کچھ فیس کر چکا ہے especially relationship کے معاملوں میں اس پیرسن نے کافی سارے چیلنجز کو فیس کیا ہے ایموشنل اور منٹل لیول پہ تو یہ پیرسن اب ایموشنل اور منٹل سٹیبلی کے لئے کچھ بھی کرنا چاہے گا یہ پیرسن ایکچولی میں آپ کے بہت close آ جائے گا جلدی نہیں بھی تو کچھ سمیہ میں آ ہی جائے گا کیونکہ 10 اف سورڈ کی ساتھ اس پیرسن کو چاہیے ہوگی healing آپ اس پیرسن کو ایک سیویر کی طرح ملیں گے اس پیرسن کی طرح جو انہیں بچا سکتا ہے ان کے اس pain سے تو یہ پیرسن بہت جلدی ہی open اپ ہونے لگے گا اور اپنے past کے بارے میں آپ سے discuss کرنا شروع کر دے گا six of wants کے ساتھ ایک بار جب آپ ریلیشنشپ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد یہ پھر کہی رکھنے نہیں والا مطلب آپ commitment تک پہنچ جائیں گے temperance کے ساتھ وہ چینجز آئیں گے جو چینجز آپ ہمیشہ سے اپنے لائف میں چاہتے تھے جس طریقے کا رومانس آپ کے خیالوں میں تھا جس طریقے کا پیرسن آپ کے خیالوں میں تھا جس طرح کے ریمز سے آپ کے اپنے ریلیشنشپ کو لے کے وہ سارے ایک کر ریالیٹی میں بدلنے لگیں گے آپ ایک ایسے پیرسن سے ملیں گے جو بہت کائنڈ ہوگا صوفٹ ہوگا ہرٹ سے اور یہ پیرسن بہت زیادہ خیال رکھے گا کیا آپ کس چیز کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں اور کون سی چیز آپ کو ہرٹ کرتی ہے کون سی چیز دیکھ 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 آپ کے لئے اور میسیج یہ ہے میسیج فور سکوربیون لیڈی وینس ڈاؤنلووڈ سن اندرسٹین چوت اس بین ریوییل دیپ انسائیڈ سر کم ہیوین آن ایسر ریال اوکی تو یہ کار ریڈن کار تھوڑا انٹریسٹنگ بنانا رہا ہے وہ یہ یہ جب آپ اس پیرسن سے ملیں گے تو شاید یونیورس آپ کو پہلے سے ہی سائن دینا شروع کر دے گا کچھ نمبر کچھ نیمز ریپیٹ ہو سکتے ہیں یا پھر آپ دریمز میں دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی آپ کے لائف میں آنے والا ہے بعد میں جب آپ اس پیرسن سے ملیں گے تو ہر چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تھری آف سورڈ کے ساتھ یہ ایک ایسا وقت ہوگا جب آپ پرانی ساری بات کو بھول جائیں گے ایک پیرسن سے ملنے کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ جو بھی آج تک ہوا جو بھی سکریفائسز آپ نے کی ہے ان سب کا حساب آپ کو مل گیا کیونکہ آج آپ کو ایک ایسا دور مل گیا جو آپ کو چاہیے تھا پاس میں چاہے جو بھی ہوا وہ سارے جو زخ میں تھے یا کہہ سکتے جو بھی پین تھا آپ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور آپ کو ملے گی ایک نئی سٹارٹ تو یہ ہے لیڈنگ اس بارے میں آپ کا لائف پارڈنر آپ سے کب تک ملے گا آپ کو اچھی لگی گی لگی لگی تینکس ور ووچ اینگ ٹل نیکس ویڈیو بائی